ہیلو دوستو آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک فٹ فارٹ ہوں گے آج میں بہت دیر سے نیند سے جائے گی ہوں میں کوئی ڈیڑھ بجے آج دوپیر کو جائے گی تھی اور اس وقت بج رہے ہیں پونے چار تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایک یہ ہے یہ میرے بھائی نے مجھے گفٹ بیجا ہے چونکہ سارے دوستوں کو پتے ہیں نا کہ میں گومنے پیرنے کی شوکین ہوں اور میرے پاس ہمیشہ میں خود شکار تو نہیں کرتی کیونکہ مجھے جانوار پرندے وغیرہ مارنے سخت نا پسندے اور جو لوگ شکار کرتے ہیں میں ان کی بھی سخت خلاف ہوں لیکن چونکہ مجھے جنگلوں وانگلوں میں گومنے پیرنے پسند ہوتے ہیں چیزیں دیکھنے پسند ہوتے ہیں تو یہ میرے بھائی نے میری لئے دوربین بیجا ہے یہ ہے چائنا کا بھائی میرا کہہ رہا تھا کہ جرمنی کا اور ایک کوئی اور ڈام باتا رہا تھا کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایویلیبل نہیں تھا تو یہ میرے بھائی نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ وہ میری لئے وہاں پر کارخانوں سے خریدے ہیں اور میری لئے لے کر رہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چائنا مل گیا تو اس سے آپ فیل حال گزارا چلو پھر جرمنی کا اور پتہ نہیں ایک اور ملک بتا رہا تھا مجھے نام یاد نہیں آرہا کہتے ہیں ان کے ہوتے ہیں وہ بہت ہی لا جواب ہوتے ہیں لیکن وہ ختم ہو چکے تھے وہ ایویلیبل نہیں تھے تو کہتے ہیں چلیں اس پر آپ گزارا کرو اور اس کے بعد پھر میں جرمن یا جو دوسرا ملک بتا رہا تھا نا پتہ نہیں یویلیبل یا کس کا بتا رہا کہتے ہیں وہ لاٹ آئے گا نا تو پھر میں اس میں خرید کرتو لیاوں گا فیل حال یہ رکھ لو کیوں کہ میں نے بڑا شور مچایا آتا روز بائی سے کہتے ہیں دوربین 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 جمعہ ملک کھول کی دکتوں ہمارے نا روز ڈا ملک کیمرہ پکڑا ہوا ہے یہ رات کو لے کر رہا تھا میں نے رات کو ریسیب کیا تھا لیکن پھر یہ در گاڑی میں پڑا ہوا تھا کیونکہ زاویان خان میرے ساتھ تھا نا تو میں نے کہا زاویان خان مجھے گئے کہ آپا یہ مجھے دے دو مجھے دے دو اس کو بھی تو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو اس لئے پر اس کو میں نے دل رکھا تھا ابھی جب میں نے ناشتہ واشتہ کیا تو ابھی میں نے یہ قول ہے اچھا یہ اس کے ساتھ انسٹرکشن وغیرین کیلئے کیوں ہیں اچھا چلو اچھا یہ انگلیش میں میں سوچی تھی کہ ہو سکتے کہ یہ بھی چائنہ مطلب وہ چائنہ ملی کہو نا کچھ کیونکہ بتا رہا تھا لڑکا کہ یہ چائنہ کی ہے تو یہ سارے انگلیش ملی کہ چلو یہ اچھا یہ میں پھر پڑھ کرنا اس کے مطابق سارا سسٹم کو ٹھیک کروں گی کیونکہ مجھے اس کا طریقہ ہوتا نہیں ہے یہ میں ابھی کول رہی ہوں میں نے ابھی کول ہے نہیں تھا میں نے سوچے چلو میں آپ لوگ کے ساتھ کورتے ہوئے شیئر کروں مجھے اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہے شکار والی چیزیں مطلب یہ اچھا اچھا یہ اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے ساتھ ٹچ ہے اچھا یہ اس کے ساتھ ٹچ ہے چیک کرنے کیلئے مجھے گاڑی سے نیچے اتر رہا پڑے گا تو چلیئے میں بعد میں چیک کر کے آپ لوگ کو بتاؤں گی کیسا تھا اور یہ دیکھنے میں یہ اس طرح چیک کرنے میں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہے اور باقی انشاءاللہ تعالی جب دوسرے والے آئیں گے نا پھر وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اور یہ مجھے فیاض نے گفٹ کی ہے تو تینک یو فیاض بڑا ہی خوبصورت ہے اور انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں اس کو میں چیک کروں گی گاڑی سے اتر کر کیونکہ ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو صحیح چیک ہو نہیں سکے گا تو فیاض تینک یو بیری مچ اس گفٹ کے لیے اور امید ہے کہ میرے دوستوں کو بھی بڑا پسند آیا ہوتا میرے یہ گفٹ اور میرے گفٹ ہمیشہ اے سی ہوتے ہیں میرے گفٹ اے سی ہوتی ہیں مطلب جیسے خواتین جو ہوتی ہیں نا تو وہ پسند کرتی ہیں چادریں یہ کیا نامیں چادریں کپڑے جولری اور میں ان خواتین میں ہوں جو مجھ کو یہ اس طرح کی چیزیں کیمرے پرفیوم کودالے بلچ مجھے کودالوں بلچوں یا اس طرح یہ گاڑی کے ڈیفرینٹ کے سپری وغیر ہوتے ہیں نا مطلب یہ سی ٹو کا سپری ہے یہ سپری میرے گفٹوں میں ہمیشہ یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں سپری کودالے بلچے کیمرے پرفیوم میرے ہمیشہ جو پسند ہوتے ہیں نا وہ یہ یا ڈیفرینٹ کپ جوتے ہیں یہ ابھی یہ کیا نامیں میں کیمرے کو درو گھوم آتی ہوں وہ جو نیو کپ ہوتے وہ جو گاڑی میں یہاں پر لگاتے ہیں نا جس میں کافی وغیرہ بنتی ہیں تو وہ ہمارا دوستیں مطلب ہم بچپن کا ہمارا دوستیں ہماری تقریباً آدھی زندگی ایک ساتھ گزر گئی ابھی میں نے اس کو پرسو سارے بجوائیں چیزیں میں نے کہا یہ نا یہ سارے کارخانوں مارکٹ ادھر پشاور میں ملتے ہیں تو یہ جب اس دن پر اسلامباد آگے تو اپنے ساتھ خرید کر لیا نا تو وہ مجھے کہتے یہ تم نے کیا سارا نیٹ خالی کیا ہے میں نے کہا نیٹ خالی کیا جو بھی خالی کیا یہ تم پاگل تھو یہ چیزیں میں نے کہا لے کرو نا گاڑی میں میں نے رکھنے جس میں کہ یہ اس میں میں نے اس کو بیجے دو تین بیل چھیں بڑے سٹائلش گاڑی میں رکھنے کیلئے ایک خطوڑا ہے ایک لیکن یہ اس طرح ہے مطلب زارا سٹائلش سے ایک وہ ہے کیا نام ہے یہ کہ تبر کردو میں کیا کہتے ہیں ہم پشتوں میں تبر کہتے ہیں اس کو پت ہے اوردو میں کیا کہتے ہیں جو اسے لکڑیاں کاٹتے ہیں اس کو آرہاں کیا کہتے ہیں خطوڑا تا وہ دوسرا ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں اوردو میں جسے لکڑیاں کاٹتے ہیں اچھا ویسے مجھے آ رہا تھا لیکن میرے دماغ سے نکل گیا تو ایک وہ مانگوا ہے اور دو تین میں نے کہا پرفیومیں اپنے پسند کی لیا بس اس کو پتے کہ مجھے کس طرف پرفیومیں پسند ہیں تھنڈی اور میٹھی اور کپ کا کہا ہوا ہے وہ جو الیکٹرک کپ ہوتے ہیں اس کا کہا ہوا ہے اور دو تین میں کہا اس تا پاؤ گے تو یہ اپنے ساتھ یاد سے لیا اصل میں جو چیزیں میں پسند کرتی ہوں نہ تو وہ کارخانو مارکٹ میں سارے اویلیبل ہوتے مطلب یہاں تو بہت زیادہ یہاں بھی ہوں گے اسلام آباد میں بھی ہوں گے ایسے نہیں ہے لیکن یہاں بہت زیادہ مہنگے کارخانو مارکٹ میں سستے لیکن فیاض مجھے کہتے ہیں کہ تم خود کبھی کارخانو مارکٹ مجھ جانا کیونکہ ایک تو وہ تمہیں مہنگے دیں گے اور دوسرے کہتے ہیں وہاں پر بڑا فراد ہوتا ہے بڑا سارے تمہیں دو نمبر چیزیں کہتے ہیں اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر چائنہ مال ہوتے ہیں دو نمبر جو کہ یہ یو ایسے اور جرمن کا لاٹ لاٹ کہکے نا لوگوں کو بیچتے ہیں تو اس میں تمہارے ساتھ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کہ لوکل بندہ ہو جو کہ اچھے سے پہچاند رکھتا ہو تو پہلے تو فیاض ہوتا تھا تو اب تو فیاض چلا گیا مطلب آؤٹ آف کنٹری ہے فیاض تو فیاض مجھے کہتے ہیں تم خود اکیلے میں جاؤ کیونکہ وہ نا تمہیں سارا دو نمبر مال جو ہے نا وہ تمہ دیں گے تو اس لئے تو میں نے پھر جو ہمارا دوست ہے نا لکمان اس کو میں نے پھر کہا تھا میں نے کہا کہ یا تو جب میں کبھی آؤں گی تو ساتھ چلیں گے اور یا پھر تم یہ چیزیں فلخہ لے اور میں پھر بعد میں آکے تو چلیں گے میں جاؤں گی انشاءاللہ کارخانو مارکٹ چکر لگاؤں گی کیونکہ وہاں پر بڑا ہی سٹائلش سامان ہے میری پسند کا لیکن مطلب اپنے ساتھ اپنی کسی دوست کو ایسے لے کے جاؤں گی جو کہ وہاں لوکل مال کی بہت جاند رکھتا تو میں نے سوچے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس وقت پونے چار بج رہے اور آج بہت ہی سوستی تھی میرے آج کوئی بھی کام نہیں تھا تو اس لئے میں سارا دن گھر پر پڑی رہی ڈیڑھ بجے جائے گی اور دو کپ چھائی ابھی تک پی آج میرے سر میں درد بڑا شدید ہے تو ابھی ٹیبلٹ پی لوں گی بس ویسے ہی میں نے سوچا اپنی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ذرا اچھا سا لگتا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو بیل کا آئیکن بھی دباؤ اور آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی بس ایسے دھکاوہ کر رہی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے دوستی ہو تو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو کومنٹس بھی کرو بیل کا آئیکن بھی دباؤ ہاں ہاں پھر وہ ہی کہتا ہوں اچھی ویڈیو ریلیس کروں گی بہت جلت اور ہاں ہاں ایکسرسائز بھی شروع کروں گی کیونکہ اکثر میرے دوستوں کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے نگینہ اچھی ویڈیو آ رہی ہے اور تو موٹی ہو گئی ہے تو ایکسرسائز بھی شروع کروں گی اور اچھی ویڈیو بس توڑے سے یہ میری ابھی زر فٹ ہو جائے نا تاکہ میں باہر نکل سکوں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلتا رہ گئے یہ سب ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجائی کیا کرو کیونکہ بڑی خوشی کے چکر میں نا آپ اپنے چھوٹی خوشیوں کو کبھی اگنور مت کرو کیونکہ بڑی خوشیاں تو آنی ہیں تب آنی ہیں لیکن یہ جو چھوٹی آپ لوگ کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دو اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشیوں کے انتظار میں کبھی بھی مت بیٹھو خوشی خود سے کرو تم آپ خوش رہے سکھو اپنا بہت سا خیال رکھو خدا حافظ موسیقی